زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تفسروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گوا ہے ناظرین تحریک ازادی ہند اور تحریک پاکستان کو دین سے ہم آہنگ کرنے میں علماء اکرام نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا تھا پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد علماء کا ایک طبقہ تو ممبر و محراب اور مدارس دینیہ سے منسلک رہا لیکن علماء اکرام کے ایک طبقے نے پاور پولیٹیکس یعنی انتہابی سیاست کے ذریعے اقتدار میں آ کر نفاظ اسلام کو اپنا مطمئن نظر بنایا علماء کا ایک تیسرا طبقہ بھی تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ الیکشن محض ہاتھ بدلنے کا نام ہے اس سے نظام حکومت یعنی سسٹم چینج نہیں ہوا کرتا نظام بدلنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلابی منحج کو اپنانا ہوگا ہم آج کے پروگرام میں گزشتہ ستر سالوں میں علماء اکرام کے تمام طبقات کی پاکستان میں اسلامائزیشن کے حوالے سے جدوجہد کا اجازہ لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دور حاضر میں پاکستان میں اسلامائزیشن کے لیے کون سا طریقے کار اپنایا جائے تو پاکستان میں نفاظ اسلام کی راہ ہموار ہو سکتی ہے سٹوڈیو میرے ساتھ تشریف روما ہے ترجمان تدیم اسلامی جناب مرزا عیوب اک صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تذیعہ نگار جناب عاصف حمید صاحب آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں عیوب اک صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ تحریکِ ازادیِ ہند میں علماء اکرام کا کیا رول رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم صاحب اگر ہم ہندوستان کی کم از کم جب مسلمان داخل ہوئے تو کچھ عرصے بعد ہی اقلیت ہونے کے باوجود وہ اکثریت پر حکمران بن گئے اور مسلمانوں نے اپنی حکمرانی کی صلاحیت کا اتنا مظاہرہ کیا کہ صدیوں تک وہ اقلیت ہونے کے باوجود اکثریت پر حکمران رہے بلاہر انگریز ہندوستان میں آیا اس بات کو اس نے بھی محسوس کیا کہ مسلمان زبردست صلاحیت رکھتا ہے حکمرانی کی جو فکر ہے مسلمان کا انداز ہے سوچ کا وہ بہت اچھا انداز ہے لہٰذا معلوم ہوتا ہے اگر ہم تاریخ کا جائزہ لے تو انگریز نے بری طرح سنب کیا مسلمان کو وہ سمجھتا تھا کہ ہندو کو کیا فرق پڑا ہے ہندو پہلے مسلمانوں کو غلام تھا اب ہمارا غلام ہو گیا ہے اس کے بس آقائی بدلے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑا اصل میں جن سے ہم نے حکومت چینی ہے وہ تو مسلمان ہے اور سب سے زیادہ مسلمان متاثر ہوئے لہٰذا مسلمانوں کے بارے میں ایک انتقامی پولیسی بقاعدہ بنائی گئی اسی دور میں پنجاب میں سکھوں کا اور پھر ہندوستان کے باقی حصوں میں مسلمان اگرچہ دب چکے تھے اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مدارس میں صرف اپنے دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے انہوں نے دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کی اس لیے کہ ان کے لیے کوئی مواقع بھی نہ پیدا کیے گئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آگ جو ہے سلکتی رہی اور مسلمان جو ہیں خاص طور پر علماء کرام نے جہاد کا جذبہ جو ہے وہ لوگوں میں پیدا کرتے رہے اس میں بھی آپ دیکھیں تحریک شہیدان ہوئی کہ عبدالعزیز کے بیٹے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید یہ دونوں نے انگریزوں کے خلاف سکھوں کے خلاف جہاد کیا لیکن وہ اٹھارہ سو اکتیس میں بالاکورٹ کے مقام پر شہید ہو گئے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک اس کے بعد ختم ہو گئی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علماء دین مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا کرتے رہے لہٰذا انگریز نے ہمارے علماء کو ان علماء کو بہت تکلیفیں دی میں خاص طور پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں ایک عالم دین تھے مولانا شیر محمد ان کو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کے بعد جب سزائے دی ہیں تو ان کو درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا گیا اور نیچے آگ جلا دی گئی اور وہ بسم ہو گئے اٹھارہ سو ستاون کے بعد چاندنی چونک دہلی میں جسے خونی چونک بھی کہا جاتا ہے کئی خزار لوگ مسلمانوں کو پھانسی دی گئی اسے پھانسی گاڑ کہا جانا ہی لگا اور ان میں پانچ سو علماء تھے جن کو پھانسی دی گئی مسلمانوں پر مسلمانوں کے علماء پر اس طرح کا تشدد ظلم ہوا انہیں جان سے مار دی ہر قسم کا اور پھر یہ کہ ان پر روزگار کے دروازے بند کر دیئے گئے جو کچھ کیا جا سکتا تھا انگریز نے کیا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے علماء پیدا ہوئے انہوں نے دین کی کتنی خدمت کی میں اچھا دیکھ کہ آپ کو نام گنوا دیتا ہوں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت نام پایا اور دین کی بڑی خدمت کی خافظ زامند رحمت اللہ علیہ مولانا قاسم نانتوی رحمت اللہ علیہ انہیں نے بنیاد ڈالی تھی دیو بند کی اور بنیاد کہاں ڈالی تھی ایک درخت نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد کہا جاتا ہے نا کہ بریسگیر میں وہ پہلا مدرسہ تھا وہاں سے بات شروع ہوئی پھر ان کے شاگرد پھیلے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا محمود الحسن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کا بہت کام کیا مولانا محمود الحسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جب مالٹا میں قید تھے تو ان کے دو شاگرد جو تھے انہوں نے اظہار کیا رمضان کے مہنے میں مولانا نے کہ اس دفعہ میں رمضان میں تراوی سے محروم ہو جاؤں گا ہم میں حافظ کوئی نہیں ہے تو ان کا ایک شاگرد کہتا ہے اگر میں قرآن حفظ کرلوں یعنی یہ رمضان سے چند دن پہلے کی بات ہے تو آپ کو سنا دوں میں کوشش کرتا ہوں روزانہ ایک سپارہ صبح کو یاد کرتا تھا رات کو سنا دیتا تھا اس طرح کی انہوں نے دین کے معاملے میں کام کیا ہے اور پھر مولانا محمود الحسن وہی ہیں جنہوں نے خلافت کی تحریک کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح جیلر نے انہیں کہا کہ یہ آپ کی تحریک کے خلافت جو ہے یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہاں کچھ نہیں ہے تو آپ اس کو ختم کیوں کرتے ہیں جب اس کی حصیت ہی کچھ نہیں تو آپ اس کو ختم کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا مولانا میں نے جان بوجھ کر یہ بات کہی تھی میں جانتا ہوں کہ خلافت میں کتنی جان ہے خلافت کی اسطلاع میں کتنی جان ہے آپ اتنے بولے نا بنیے میں جانتا ہوں گویا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علم کے میدان میں میدان جنگ میں ان علماء نے بنیاد رکھی اور میں یہ کہنے میں کوئی ججگ محسوس نہیں کرتا کہ انیس سو سنتالیس میں انگریز یہاں سے گیا لیکن ان علماء کرام کی کوششوں سے ان کے جہاد نے ان کے ان کے طرز کار نے انگریز کو درحصل ہلا دیا تھا اس کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا اور جس کے نتیجے میں باہرحال ان کے علماء کرام کے صبر اور استقامت میں بلکل بلکل اور جہاں جیسے بھی موقع ملا کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ایک عدالت میں ایک عالم دین کو پیش کیا گیا اور اس نے کہا کہ مولانا جج نے انہیں کہا میں آپ کو نہیں آپ کے خاندان کو بھی آپ کے بعد ختم کر دوں گا تو اس نے آگے سے جواب وہ سمجھتا تھا کہ گھبرا جائے گا تو اس نے کہا میں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ صرف میں شہید نہیں ہوں گا میرا سارا خاندان شہادت کا رتوہ پا جائے گا تو اس طرح کا انداز اختیار کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز اس طرح قدم نہ جمع سکا جس طرح اس نے اگر یہ ریزسٹنس نہ ہوتی تو میں نہیں سمجھتا کہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان بن سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ازادی ہند کے مارے میں اور یہ اس بات اپنی جگہ درست ہے کہ انہوں نے کوئی اس وقت قیام پاکستان ان کا مد نظر نہیں تھا وہ انگریز کو نکالنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ انگریز نکل جائے اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہندو کو ہم نمٹ لیں گے اور سوقت تک جو پوسیشن تھی شاید نمٹ ہی لیتے جی آصف امید صاحب آپ کیا فرمائیں گے ازادی ہند کے حوالے سے جو علماء کا کردار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عصیم صاحب دو بنیادی کردار نظر آتے ہیں جیسے کہ بیگ صاحب نے بھی بات کی اور بہت تاریخی لحاظ سے انہوں نے اس پر ذکر بھی کیا علماء کے دو کردار ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں بڑے واضح طور پر ایک کہ آزادی کی جنگ میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا لیڈ کیا لیڈ کیا اور اس میں قربانیہ دی اور ساتھ ہی ساتھ قال اللہ اور قال الرسول کی شمعہ جلائے رکھی یہ دو کام انہوں نے کی آج جو ہم جو اس برے صغیر پاک و ہند کے اندر آپ کو ایک دین کے ساتھ لگاؤ یا جذباتی لگاؤ نظر آتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت کی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک وہ بیج ہے جو بویا ہوا علماء نے اور آپ یہ دیکھیں کہ تحریک خلافت کی بات کریں آپ یا کوئی بھی ایسی جو بھی معاملہ ہوا ہے اس میں آپ کو علماء کا ایک کردار نظر آتا ہے اگینسٹ بریڈیشرز اگریزوں کے خلاف میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دو کردار ان کے بہت نمائے ہیں بہت نمائے ہیں ایوبیک صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ ازادی ہند کے حوالے سے علماء نے جو کردار ادا کیا قیام پاکستان سے پہلے وہ تو نو ڈاؤٹ مثالی تھا لیکن جب ہم تحریک پاکستان پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کا ایک طبقہ جو تھا وہ قیام پاکستان کے مخالف تھا اس میں خاص طور پر علماء دیوبند کا نام لیا جاتا ہے آپ کے خیال میں ان کی مخالفت کی قیام پاکستان کے مخالفت کی وجہ کیا تھی وصیم صاحب یہ بات بلکل درست ہے اور جو لوگ اس کی نفی کرتے وہ تاریخ کی نفی کرتے ہیں کہ دیوبند کے علماء نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی اب کچھ لوگ جسٹیفائی کرنے کوش کرتے ہیں تو میں ضمیط ہوں یہ تاریخ کو مسخ کرنا ہے یقینا علماء دیوبند کی اکثریت نے کیا میں پاکستان کی مخالفت کی تھی قائد عظم کی مخالفت کی تھی لیکن ہمارے ہاں یہ خاص طور پر سیکولر طبقہ اور لبرل طبقہ ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے خدا نہ خاصتہ انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت کی تھی یہ انتہائی غلط ہے غلط ہی نہیں انتہائی غلط ہے ان علماء کرام نے یقینا پاکستان کی مخالفت کی تھی لیکن کیوں کی تھی اسے ان کے نزدیک اگر پاکستان بنتا ہے تو گویا بھرے صغیر کے مسلمان تقسیم ہو جاتے ہیں جو کہ انٹیکٹ ہوئے ہاں اور ان کے تقسیم ہونے کی وجہ سے ان کی طاقت کم ہو جائے گی اور جب ان کی طاقت کم ہو جائے گی تو وہ ہندو کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے ان کی رائے یہ تھی کہ بھرے صغیر کو تقسیم نہ کیا جائے مسلمان پہلے بھی اقلیت میں رہتے ہوئے اکثریت پر حکومت کرتے رہے اب اگر حکومت نہ بھی کر سکیں گے تو ان سے نمر تو لیں گے یہ ممکن نہیں ہے تو ان کی رائے یہ تھی مسلمانوں کی بلائی کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نکتہ نظر درست نہیں تھا پاکستان بننا چاہیے تھا بھرے صغیر کو تقسیم ہونا چاہیے تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن جو لوگ ان پر نکتہ چینی کرتے اس حوالے سے جیسے انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت کی ہو وہ میں مثال دیا کرتا ہوں اس حوالے سے اس کی بالکل اس طرح ہے جیسے ایک مریض یعنی اگر انہوں نے مخالفت کی تو اس کی کچھ بیسز تھی یعنی انہیں بلائی میں مخالفت کی پاکستان کے وہ مسلمانوں کی اس میں بلائی سمجھتے تھے میں اس میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک مریض ہے وہ دو ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے تو ایک ہی مریض ہے جو مرض اسے لحق ہے لیکن دونوں ڈاکٹر اسے شفایاب کرنا چاہتے ہیں لیکن نسخہ الگ لگ لکھتے ہیں ایک کے نزدیک یہ ان دوائیوں سے یہ شفایاب ہوگا اور دوسرے کے نزدیک یہ دونوں مریض کے جو خیرخواہ ہے یہی معاملہ تھا تمام علماء کرام جو ہے وہ مسلمانوں کے خیرخواہ تھے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد ان کا رویہ کیا ہوا مولانا بول کلام کو دیکھ لیجئے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں بعض جن کے دل سے ابھی پاکستان کا بننا جو ہے وہ کھٹک رہا تھا جب مولانا کے پاس جاتے ہیں تو مولانا انہیں خبردار کرتے ہیں ان کا خیال تھا کہ مولانا ہمیں برا یعنی اپریشیٹ کریں گے اور ہمارے ہمارا ساتھ دیں گے انہوں نے سخت تنقید کی ان پر ڈانڈپٹ کی بلکہ اور کہا کہ پاکستان اب آپ کا فرض بنتا ہے اب پاکستان کے شہری ہیں آپ کا فرض بنتا ہے کہ پاکستان کی فاضت اور پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کریں یہی معاملہ مولانا مدنی کا تھا رحمت اللہ علیہ ان کا بھی معاملہ یہ تھا انہوں نے تو یہاں تا کہہ دیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے کہاں کی جائے کیا نقشہ ہو کس طرح وہ تختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب کہیں مسجد بن جائے گی تو پھر اس پر اس کو شہید نہیں کیا جا سکتا پھر اس کو نقصان نہیں پہنچا اس کا اعترام سب کے لیے اس کی حفاظت سب پر یہی معاملہ مولانا حسین مدنی رحمت اللہ کا لائقہ ہے کہ وہ اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تشریف فرماتے تو فرماتے ہیں کہ مولا اعالیٰ میں فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان بن جائے گا پاکستان بنے گا تو ایک مرید نے اٹھ کر کہا بڑی لوجیکل بات تھی تو حضرت ہم کیا کر رہے ہیں بلکہ کہتے ہیں یہ الفاظ ہے کہ پھر ہم جک مار رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم پاکستان کی مغافظ کر رہے ہیں تو بڑی کمال کی بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کوشش کرنی ہے وہ زمینی حقائق دے کر کرنی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ کے فیصلے ان چیزوں سے بالاتر ہوتے ہیں اور اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلہ آئے گا ہم اس کو قبول کریں گے لیکن ہم یہ بات ضرور کہیں گے کہ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے مطابق یہ مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کی سوچ میں اگر کوئی ایسا منفی پان ہوتا تو وہ اس طرح کی باتیں نہ کرتے کہنے کا مطلب یہ ہے سوچنے کی بات بیک صاحب یہ ہے کہ ان علماء نے کیا خدانہ خاصتہ کوئی بددیانیتی تو نہیں تھی مسلمانوں کا بلا چاہتے یعنی اگر وہ اختلاف تھا تو نیک نیتی پہ مبنی تھا نیک نیتی کی بنیاد پر ان کا اختلاف ایک وائٹ اف یو تھا ایک وائٹ اف یو ہو سکتا ہے یعنی کہ ہم ان کو نہیں کریں گے جو جتنے بڑے بڑے وہ نام ہیں اور جتنا ان کا تدین کا معاملہ ہے تو اس لحاظ سے ہمیں یہ بلکل سمجھنے چاہئے کہ انہوں نے اس بنیاد پر کہا اور انفورچنیٹلی وصیم صاحب ان کے کچھ خدشات درست ثابت کر دی ہے ہم لوگوں نے پاکستان بننے کے بعد یعنی کہ اسلام کو جو اسلام کے نام پر اور جو بیسک ان کی بات تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوئے وہ ڈیوائیڈ بھی ہوئے تو ڈیوائیڈ تو ہوئے اور وہاں پہ جو مسلمانوں کا ان کو جو خدشہ تھا کہ مسلمانوں کا جو حال کریں گے ایکلیت تو وہ تو ہو رہا ہے نا وہ ابھی اور برا ہو رہا ہے لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ پاکستان بننا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کے بشیت بھی بہرحال یہی تھی اور بنا پاکستان نلائقی ہم سے ہوئی کہ جس نام پہ بنا تھا جس کام کے لیے بنا تھا کہ مسلمانوں کے خطہ زمین عطا ہو جائے جہاں پر کہ وہ اسلام کے نظام کے مطابق عدل اجتماعی کے مطابق امروز دیگو دار سکیں وہ کام جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا اگر یہ ہو جاتا تو یہ پاکستان ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے صحیح بات تو لہذا اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک رائے کی حد تک اختلاف کیا ہے اور اس کے بعد مزید کچھ ہم اس کے بارے میں نہیں کہیں گے کیونکہ ان کے بعد میں جو کمنٹس آئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ایک مسجد سے مشابعت دی کہ مسجد کی تعمیر کے بارے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنے وہاں بنے کیسے ہی بنے لیکن جب بن جائے تو اس کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے عصب امید صاحب ڈاکٹر اشار احمد صاحب بانی تندیم اسلامی اللہ تعالیٰ ان کی مقصد فرمائے وہ کہا کرتے تھے کہ قیام پاکستان کے بعد کچھ علماء اکرام نے ایک طبقے نے پاور پولٹیکس میں حصہ لیا اور انتحابی سیاست کے ذریعے جو ہے ملک میں نفاظ اسلام کی کوشش کا آغاز کیا ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ تھا کہ ان کے اس اقدام کی وجہ سے اسلام جو ہے متنازہ بن گیا آپ یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر صاحب کا موقف یعنی اتنے عرصے کے بعد آج اگر ہم انالائز کریں تو وہ کس حد تک درست تھا دیکھئے ڈاکٹر سارہ احمد رحمت اللہ علیہ نے جس پوائنٹ اف یو سے بات کی تھی وہ پوائنٹ اف یو آج ثابت ہو جاتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابات یعنی ان کا پوائنٹ اف یو درست ثابت ہوتا ہے کہ انتخابات کی دلدل میں آ کر جو حالات ہوئے ہیں مذہبی جماعتوں کے اس میں جو وہ جماعتیں بھی جو کہ اسلام کے نظام کی بات کرتی ہیں وہ بھی اس میں آئیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ڈاکٹر سارہ احمد رحمت اللہ علیہ کی جو جماعت اسلامی سے علیہدگی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ جماعت اسلامی نے اپنا اپنا سٹانس چینج کر لیا تھا لیکن ہم ذرا ڈاکٹر سارہ کی بات کو رکھیں اور ہمیں یہ بھی having said that کہ ان کی بات درست ثابت ہوئی ہے جو کہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن بہرحال اگر ہم سوچیں کہ علماء ابھی ہم in good faith بات کرتے ہیں تو علماء نے سوچا کہ ہم اسیمبلی میں آ کر وہاں بھی دین کی بات کریں گے اور دین مخالف فیصلوں کے حوالے سے کھڑے ہوں گے یعنی کہ ہم ان کے شروع کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کا یہ نکتہ نظر ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ پہلے جو علماء تھے وہ بھی ایک نیک نیتی کی بنیاد پہ تو ہو سکتا ہے اس نیک نیتی کی بنیاد پہ آئے ہوں لیکن ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمیں ہم ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کسی کے ساتھ بلے بغیر ہم کوئی اپنی بات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ اسیمبلی کے اندر آئے انہوں نے اپنا جو بھی کردار ادا کیا لیکن وہ دال نہیں گل سکی نیک نیتی ان کی اپنی جگہ لیکن بہرحال اسیمبلی میں کہیں نہ کہیں ان کے موجود رہے کوئی معاملہ رہا وہ رہا نقصان یہ ہوا کہ اسلام کے نام پر ووٹ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے جب وہ جماعتیں جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے الگ الگ مسئلہ کی بنیاد پر یا ایون کے اپنے الگ الگ موٹو کی بنیاد پر کیا تو اس میں یہ معاملہ ہوا کہ اسلام کے نام پر ووٹ جو ہے وہ ایک کی بجائے وہ چار جگہوں پر اس کے وہ تقسیم ہو گئے اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ساری کے سارے ووٹ جو کہ جب تقسیم ہوئے تو ان کی جو طاقت تھی وہ خراب ہوئی اور ہر ایک نے یہ بھی کہا کہ جی میرا اسلام درست ہے اور دوسرا غلط ہے یعنی کہ اب آپ نے اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے کہ جی میں الگ کیوں ہوں تو اس سے کیا ہوا کہ اسلام کا نام بھی خراب ہوا علماء کے اندر تقسیم نظر آئی اور عوام الناس جو ہے وہ سمجھنے لگے کہ جناب یہ دیکھتے اکٹھے ہو نہیں سکتے اور یہ کہ جو یہ بات کر رہے ہیں چونکہ اس پر خود اس طرح کامل نہیں ہے کہ امت کو اکٹھا کرنے کا اور اس کے حوالے سے اور پھر یہ کہ ظلم یہ ہوا کہ اس کے بعد وہی جو جماعتیں ہیں وہ سیکلر جماعتوں کا سہارا لینے لگ گئیں الیکشن میں آنے کے لیے بھی اور وزارتوں کی سیٹوں کے حاصل کرنے کے لیے بھی لہٰذا جس حوالے سے جماعتوں کام کرنا چاہیے تھا احیائی کام اور اسلام کے نفاظ کے حوالے سے کام اس کو بہت زک پہنچیں ایوبیق صاحب قرارداد مقاصد جو ہے کیا میں پاکستان کے بعد ایک اہم جو ہے وہ لینڈ مارک تھا آپ یہ فرمائیے کہ کیا قرارداد مقاصد کی کامیابی جو ہے یا اس کی منظوری جو ہے میں وسیم صاحب واضح طور پر یہ آپ ایک ہی عالم دین نے اس مسئلے کو حل کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ہوا یہ تھا کہ وہ مسلم لیک میں تھے وہ دیوبند سے تعلق رکھنے کے باوجود انہوں نے کھل کر تحریک پاکستان میں مسلم لیک کی اور قائد عظم کی اس سے ان کے جو کلیکس کہہ لی جئے وہ بہت نراز بھی ہوئے لیکن وہ اپنے اس موقف پر ڈٹ گئے تھے کہ پاکستان بننا چاہیے اور پاکستان کو ایک اسلامی ریاست ہونا چاہیے لیکن جب پاکستان بن گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ ڈھیر سال تک کوئی کوئی ایسی بات نہ ہوئی تو پھر انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی تھی مولانا نے سکس ٹانس لیا تھا ہاں کہ اگر اگر تم لوگوں نے اسلام کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ لاح عمل نہ بنایا کوئی باقاعدہ قرارداد منظور نہ کی تو میں باہر نکلوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نے منافقت کی ہے مسلم لیگ نے آپ کو دھوکہ دیا ہے مسلم لیگ نے اسلام سے غداری کی ہے بڑے سخت لفظ ہے ان کے اس تقریر میں جس سے جس سے معاملہ بنا کچھ اور لوگوں مسلم لیگ نے محسوس کیا کہ عوام میں ہماری پوزیشن خراب ہوگی اور قرارداد مقاصد جو ہے وہ منظور ہوئی اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ لیاقت علی خام ورہوم اگرچہ کوئی آدم دین تو نہیں تھے لیکن بہرحال ایک شریف آدمی ایک مسلمان آدمی تھے ان کا ذہن کچھ تھا اس حوالے سے اور بالاخر انہوں نے فیصلہ کیا تھا آپ نے دیکھا کہ قرارداد مقاصد منظور ہو گئی لیکن اس کے عمل میں پھر رکاوٹ آنے شروع ہو گئی اس کے نفاظ کے حوالے سے رکاوٹ آنے شروع ہو گئی تو جس موقع پر قائد ملت لیاقت علی خان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو نافذ کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شہید کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب دشمنوں نے سمجھا کہ اس حوالے سے پاکستان ایک اسلامی مملکت بن جائے گا تو ایک دشمنوں نے یہ کاروائی کی اور لیاقت علی خان کو شہید کر دیا عیوپاک صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے حوالے سے ہمارا لبرل اور سیکلور طبقہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک نکتہ اٹھاتا ہے جس کی طرف عاصف حمید صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں مختلف مسالک ہیں مختلف فرقے ہیں تو ہم کس کا اسلام نافذ کریں تو یہ ان کا پوائنٹ کس حد تک والیڈ ہے آپ کے خیال میں ظاہری طور پر بڑا ویلے نظر آتا تھا اس سے پہلے بھی لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اکتیس علمہ نے جو بائیس نکات جو ہے مرتب کیے اور مکمل طور پر وہ ہم آنگی کے ساتھ کیے اس میں دیوبندی تھے اس میں بریلوی تھے اہدشیر رمائے گرام اس کے باوجود کوئی ایک بھی کسی نے اس میں جو ہے نا اختلافی نوٹ نہیں لکھا سب نے اس پر رائے دی اور ایک مکمل طور پر ایک ہم آنگی کے ساتھ جو ہے یعنی طبقہ علماء نے اپنا حق ادا کر دی کہ ہم تو آپ کہتے ہیں نا کس کا اسلام تو یہ ہم سب کا اسلام ہے یہ ہم سب کا اسلام ہے جسے کہتے ہیں نا دندان شکن جواب جسے کہتے ہیں مو توڑ جواب تو وہ دیا گیا لیکن یہ کہ بہرحال کیونکہ نیت کی خرابی تھی جو بھی حکمران بعد میں آئے جو بھی اس وقت سے لے کر اب تک جتنے بھی حکمران آئے کیونکہ نیت کی خرابی کا معاملہ تھا تو وہ وگرنا یہ ہے کہ علماء کرام نے تو ایک نکتہ نظر متفقہ بنا کر دے دیا تھا اس میں کسی ایک کو بھی کوئی اختلاف نہیں تھا ایسی متفقہ کا عادت بہت کم دیکھنے میں آئی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کیونکہ اس سوال کا جواب تو مل گیا لیکن اب کیونکہ نیت میں خرابی تھی یہ تو ایک پرانی بات ہے نا اسم امید صاحب یہ اکتیس علماء کے جن کا ذکر کیا یوبیک صاحب نے بائیس نکات کیا اب ویلڈ نہیں ہے کیا اب علماء اکرام بیٹھ کے ان بائیس نکات کو دوبارہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے صورت میں نہیں پیش کر سکتے کہ یہ ہے ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ اور اس پہ آئیں بیٹھیں بات کریں اور نفاظ اسلام کریں ملک میں وسید صاحب یہ سوال جو آپ نے کیا ہے یہ سوال ہی ابھی تک ان ریزورڈ ہے کہ اس پہ آپ کیوں نہیں آتے دیکھیں اس میں ہم اگر دیکھیں تو ایک تو اب کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسیمبلی میں کوئی دینی لوگ شاید اب ان کی یہ پرائیورٹی رہی نہیں نفاظ اسلام اب پرائیورٹی نہیں ہے کیا بزاہد تو ایسا فیل ہوتا ہے ورنہ آپ نے صحیح بات کیا کہ وہ نکات موجود ہیں ان کے اندر آپ قطر پیوند کر لیں ان کے اندر آج جو نئی ڈائمنشنز ایڈ ہوئی ہیں آپ ان کو ایڈ کر لیں آپ دیکھیں سود کے ساتھ کتنا بڑا بزاکی ہے سود کے اوپر اس کی متبادل سارہ اور وفاقی شریعہ دارت کا فیصلہ آیا سود کو حرام قرار دیا کیسے حرام سے اس کو اس فیصلے کو انڈو کروایا گیا اور اس کے بعد سود چل رہا ہے دوہزار تیرہ سے وہ کیس چل رہا ہے اور اس کی ہیرنگز ہو رہی ہیں کوئی فیصلہ نہیں ہو گا اور یہ جو ہے یہ جو جو دکات تھے بہرحال یہ آج بھی وہی سوالیاں نشان ہے ہر حکمران کے لیے اور جو علماء بیٹھے ہیں کہ وہ ان کو دوبارہ لے کر اٹھیں اسلام کے نفاظ کے اندر کوئی چیز حائل نہیں ہے وہ اور ڈاکٹر سارا عمد احمد اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے لیے تو آپ کوئی احتجاجی تحریک ملنے کریں کوئی پریشر مومنٹ کریں یہ اسیمبلی میں بیٹھنا اور پھر ایک سیٹ کے لیے جو ہے وہ آپ کسی سیکلر کے پاس جائے سیکلر آپ کو ایک سیٹ تو دے دے گا کوئی سیکلر پارٹی یا دو سیٹ یا پانچ سیٹ دے دیں گے لیکن وہ کبھی چاہے گی کہ وہ آپ یہ جو اسلام میں نافذ ہو کبھی بھی نہیں چاہیں گے اس کے لیے تو علماء کو ملنا ہوگا مل کے بیٹھنا ہوگا اور وہ بیٹھ کر اس پر فیصلہ کریں کہ جناب کچھ بھی ہو ہم پاور پولٹکس کو فوقیت نہیں دیں گے ہم احتجاجی تحریک چلاتے ہیں کہ اس کو نافذ کرو پاکستان کے بننے کا مقصد یہ تھا لیکن آج کے حالات بہت بہت ناگفتہ بے ہو چکے ہوئے ہیں تفریق امت کے اندر بے تہاشا ہو چکی ہوئی ہے اور اب اس کو تفریق کو مزید بھڑکایا بھی جا رہا ہے مختلف طریقے کے ساتھ لہٰذا یہ ابھی یوں کہ تو پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ابھی بھی کوئی مستقبل میں کوئی خیر کی اطلاع نظر نہیں آتا ہے عصر صاحب جب ہم بات کرتے ہیں علماء کے کردار کی تو جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں چاہے وہ ایک سیٹ ہے دو سیٹ ہے چار سیٹے ہیں کچھ جماعتوں کی زیادہ سیٹے بھی رہی ہیں اور ایک صوبے میں بھی حکومت رہی ہے ہماری دینی جماعت کی یہ فرمائے کہ کیا ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا ان کی پارلیمنٹ میں جو موجودگی ہے کیا وہ وہاں پہ کفر الہاد اور کھل مکھلا سیکولرزم کا جو نفاظ ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے علماء کرام دیکھیں اس کے لئے میں آپ کو دو حصوں میں جواب دوں گا ایک حصہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ بیٹھے ہوں تو کیا کچھ اور ہو جائے پھر تو کھل کھیلنے کا موقع ملے نا لہٰذا انہوں نے ان کا اگر ہم ان کی گوڈ فیت میں بات کرے تو وہ کم از کم کوئی آواز بلند کر لیتے ہیں جیسے ابھی جو ہے وہ سود کے حوالے سے دوبارہ سبلی کے اندر بات ہوئی ہے تو علماء کم از کم ایک چوکیدار کا دین کے چوکیدار کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے اور کچھ کرتے بھی ہیں تو اس لحاظ سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کم از کم آواز اٹھائیں کوئی ریزسٹنس تو دیں باقی جو پورا تبتہ ہے باقی تمام پارٹیز اگر آپ دیکھیں میں ایون پی ٹی آئی کو بھی بیچ میں شامل کرتا ہوں وہ سیکولرزم ان کے لیے آئیڈیل ہے میں آپ کو بتایا چاہے وہ کوئی بھی اسلام کا نام لے لیں یا ریاست مدینہ کا نام لے لیں ابھی تک آج تک کی تاریخ میں ان کی طرف سے کہ ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں ملی چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے مشرف لیگ ہو چاہے یہ ہو سب کے سب کل لہم سے برابر ہیں اچھا اب یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا وریل فرض یہ ہے کہ وہ انتہائی چکننے ہو اور واقعی چوکی داروں کا کردہ ادا کریں لیکن اس سے بڑھ کے وہ کچھ کر نہیں سکتے اس لیے کہ ان کی تعداد نہیں ہے ان کی تعداد نہیں ہے وہ آپس میں ہی کٹھے نہیں ہیں یعنی کہ میں حیران ہوتا ہوں جو صدر پاکستان عاصف علی زرداری صاحب تھے ان کے بارے میں آپ کو شیط پتا ہی ہو بلکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کے واحد یونینیمسلی الیکٹڈ پریریزرڈ آف پاکستان بنے یعنی کہ وہاں پہ اس وقت بھی دیندار لوگ بیٹھے ہوئے تھے مخالفت کوئی آئی کیا وہاں مسئلہتی تھی کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا ورین فرض یہ ہے بلکہ ان کیوں بر ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا ہے تو وہاں پہ اسلام کی جوکی داری کریں اور آپس میں اکٹھے ہو تاکہ یہ جو سیکلر قوانین ہیں جو اسلام کے مخالف قوانین ابھی بھی بہت سے قوانین پاکستان کے انتے ہیں اسلام مخالف ہے ان کے حوالے سے آواز بلند کریں اور قوم کو ایڈوکیٹ کریں ایوبیق صاحب جیسے آصف حمید صاحب بیان کر رہے ہیں اور جو ستر سالہ ہماری تاریخ ہے اور علماء کا کردار ہے اور جماعتوں کا جو اسلامی دینی جماعتوں کا جو کردار ہے اس کو جب ہم انیلائز کرتے ہیں تو پھر ہمیں ابول کلام آزاد کی جو پشینگوئیاں تھی کہ ہمیں پاکستان سے پہلے وہ کچھ سچی ہوتی نظر نہیں آ رہی دیکھیں اس معاملے میں بڑا الجن کا معاملہ ہے بڑا تضبزب کا معاملہ ہے دیکھیں کچھ لوگ اس کو نا پاکستان کہتے ہیں اور اس سے پہلے بھی کہتے تھے تو ایک ان کا ذہن تھا اور ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھارت میں کیا ہو رہا ہے یعنی دونوں طرف سے دونوں جہتوں سے اگر آپ جائزہ لیں تو آپ ایک کنفیئن میں چلے جاتے ہیں ایک تضبزب میں چلے جاتے ہیں صحیح ہوا غلط ہوا دیکھیں مولانا ابول کلام آزاد نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان بن گیا تو پاکستان میں کبھی اسلامی نظام نہیں آئے گا اور بھارت میں مسلمان انتہائی تکلیف میں چلے جائیں گے بلکہ ختم ہو جائیں گے پاکستان بننے کا نتیجہ یہ نکلے گا میں پھر دورا دوں کہ ایک طرف پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے وہ مقصد کے براہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ پاکستان میں نہیں ہوگا اور دوسری طرف اس کا نتیجہ گیا نکلے گا کہ بھارت میں بہت ظلم و ستم ہوگا مسلمانوں کے ساتھ بات ان کی صحیح تو نکلی کہ واقعتاً پاکستان میں آج تک جو ہے وہ اسلام نہیں آ سکا اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا اور دوسری طرف بھارت میں ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے لیکن اب اس کو دوسری طریقے سے دیکھئے اور وہ یہ کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسی طرح کا ظلم و ستم سارے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا جو برے صغیح میں موجود تھے اور پاکستان میں چلو ہم نے اسلامی نظام نافذ نہ کر کے اپنی آخرت تو گوائی ہے لیکن کچھ دنیا بنا لی ہے نا کچھ لوگ نظر آتے ہیں آپ کو جو خود کہتے ہیں کہ میں اگر پاکستان نہ بنتا تو میں شاید کسی وکیل کا منشی ہوتا اور آج میں پاکستان کا سب سے بڑا وکیل ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس کہتے نہیں ہیں آپ کو آپ دکھائی دیتے ہیں ملکل کہ جن کے پاس سائیکلیں تھی وہ کیسی کیسی گاریوں پہ نظر آتے ہیں کیسی کیسی مارتے ہیں اور کیسی کیسی سنتے ہیں یعنی کم از کم ابھی ہم نے کچھ دنیاوی طور پر تو حاصل کر لیا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم وہ اس کو اسلامی پاکستان نہیں بنا سکے اور ہمارا قیدہ یہ ہے کہ اگر ہم واقعتاً اسے مستقبل میں بھی اسلامی پاکستان نہ بنا سکے تو یہ جو چکا چوند ہے نا دنیاوی جو عارضی یہ بھی نہیں رہے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بصیت مجموعی ہم نقصان میں رہیں گے اور پھر ان لوگوں کی بات صحیح ثابت ہوگی لہٰذا ہم اس وقت کوئی بات پورے وسوق سے نہیں کہہ سکتے اور اگر اللہ کرے اللہ نے چاہا اور ہمیں اس کی امید ہے ہمیں امید کی کرنہ نظر آتی ہے بعض معاملات میں پاکستان کے ساتھ ایسے معزات رونما ہوئے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئین ممکن ہے کہ پاکستان جو ہے واقعتاً ایک بہت عظیم ملک بن کر جو سامنے آئے بس امس میں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایک تو آپ جو ابوالکلام آزاد مولانا ابوالکلام آزاد کی جو باتیں ہیں اور ان میں ہمیں وزدم نظر آتا ہے بظاہب لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مشیعت ایزدی بھی ایک چیز کا نام ہے مشیعت ایزدی میں پاکستان کا قیام تھا اور وہ پاکستان کا قیام بقاعدہ ایک موجزے کی حیثیت میں تھا جبکہ کیابنٹ مشل پرینگو قائد عظم نے قبول کر لیا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے تو ہم نے تیع کر لیا تھا کہ جناب یہ اسی طرح کا سیڈلس چلتا رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اور منظور تھا اور دیکھیں اگر ہم مستقبل کے آنے والے حالات میں اور جو آگے پیشنگوئیاں ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا ایک کردار نظر آتا ہے پاکستان کا قیام واقعی میں ایک موجزہ ہے اور اس کا ابھی تک چلتے رہنا بھی اگر دنیاوی سٹیڈیسٹکس کو سامنے رکھا جائے تو وہ بھی ایک موجزہ ہی نظر آتا ہے جو حالات ہمارے ہیں یعنی کہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں پھر وہ ملک جو سائنسل ٹکنالوجی میں بہت پیچھے تھا اور ابھی بھی ہے کچھ بھی نہیں لیکن ایک اس کا نیوکلئر ہو جانا یہ ایک موجزہ ہے اس کا اسلحہ ساز بن جانا اس کا جنگی جہاز بنانے نا اور جو آپ کی یہ میزائر ٹکنالوجی میں جیتے رکھی کی اب اکستان ہے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ کچھ ایسے وہ کام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی خاص مقصد کے تحت کروائیں اب آپ دیکھیں نائن الیون سے پہلے دنیا پاکستان کو اس طرح نہیں جانتی تھی آج ہر دنیا کیا ہر فرد کو بتا کہ پاکستان کہاں ہے اور کیا ہے پاکستان کی سٹریٹیجیک پوزیشن کیا ہے تو آگے اسرائیل کا ایک معاملہ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ ایک دن اس کا پاکستان اور اسرائیل کا جو جو اہم پیدائش کی بات ہے تو پاکستان جسٹ پہلے بنا اسرائیل سے اور کہتے ہی ہے نا کہ بیماری سے پہلے اس کا علاج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا فرماتے ہیں تو یہ وہ بیماری جو اب پھیلتی چلی جا رہی ہے پوری عرب ورلڈ کو اس بیماری نے اپنے جو سے کہتے شکنجے میں لیا ہوا ہے تو کچھ عرصے ہی میں نظر آ جائے گا کہ پاکستان کا ایک کردار ہے اور احادیث کی روشنی میں جو ایک مشرق سے ہواوں کا تھنڈی ہوا کا نکلنا اور وہ چیزیں جو ہے اس میں پاکستان اور پاکستان کے لوگ ایک کردار ادا کریں گے میں سمجھتا یہ سٹرٹیکل کی جو پوزیشن انہوں نے بتائی ہے میں سمجھتا اہم ترین ہو ہے اس میں اس وقت دیکھئے امریکہ یا اسرائیل پاکستان پاکستان کو نیستو نابود تو نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا مفلوج لاغر کمزور اور جسے کہتے ہیں محتاج رکھنا چاہتا ہے کہ ایک ریاست بس نظر آئے تو آپ ذرا اب زمینی حقائق کے مطابق بھی دیں گے ایک تو ہے نا کہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا اس وقت کیا پوزیشن ہے اس وقت یہ پوزیشن بن چکی ہے کہ چائنہ کے یہ سی پیک اور او بی او آر کی وجہ سے پاکستان اس کے لئے ناگزیر ہو گیا اب چائنہ کا معاملہ کچھ بنتا ہی نہیں پاکستان کے بغیر یہ اتنے اربہ اربنی کھربوں ڈالر کی ساری جو ہے انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گی اگر پاکستان بیج میں سے نکل جاتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ انڈیا اسرائیل پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان بچتا کیسے ہے ایک تو میں نے بتا دیا کہ چائنہ جو ہے اس کی مجبوری بن گیا ہے ریشیا کی پوزیشن کیا ہے ریشیا میڈل ایسٹ سے آؤٹ ہو گیا ہے بالکل آؤٹ ہو گیا ہے شام میں بس ابھی وہ لٹکا ہوئے صرف اگر فرض کیجئے پاکستان کو امریکہ یا انڈیا ختم کرنا چاہتے ہیں تو روس کے انتخائی روس کے لیے جسے کہتے ہیں خطرناک ہوگا اس لیے کہ ایک تو یہ سی پی کا منصوبہ چین کے والے سے آگیا مشہر کے وسطہ سے وہ نکالا جائے چکا ہے وسط ایشیا سے بھی نکالا جائے گا اگر پاکستان جاتا ہے اس کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے مراد ہے اگر پاکستان ختم ہو جاتا ہے تو وسط ایشیا سے بھی ایشیا کا تعلق ختم ہو جائے گا گویا پاکستان کی حمایت کرنا ایشیا کی بھی مجبوری بن جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ پیوٹن جو ہے وہ اس وقت ہاتھ پاؤں مار رہے پاکستان سے تعلقات کے لیے لیکن کیونکہ روس کی اپنی معاشی حالت اچھی نہیں ہے اور بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے جو بہت حد تک اسے ہاتھ سے نکل چکی ہے وہ نہیں چاہتا بھی کہ بھارت کو پوری طرح اپنے ہاتھ سے نکال دے لیکن اگر امریکہ یوں ہی بھارتی منڈیوں پہ چھا گیا تو رشیہ کو بالآخر بھارت سے لا تعلقی کرنی پڑے گی مجبور ہو جائے گا اور پھر اس کی مجبوری ہوگی کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلق ہے یہ زمینی حقائق بنتے نظر آ رہے ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے جتنے جتنے چاہے ہم نلائق ہیں لیکن اللہ تعالی ہمارے لیے وہ سامان پیدا کر رہا ہے جب یہ افغان وار شروع ہوئی تو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی اسلام کا نام بھی امریکہ نے استعمال کیا اس آر میں پاکستان نے اپنی نیوکلئر جو کیپیبلیٹی کو ایک بہت حد تک بڑھایا اور بلکل وہ اس کے کلوز پہنچ گیا ریڈ لائن کر کر اچھا اب امریکہ کو پتا بھی تھا لیکن چونکہ پاکستان کی مدد چاہیی تھے وہ کچھ کر نہیں سکا بے درے غسلہ دیا پاکستان کو اس میں پاکستان نے اپنے آپ کو سٹرن کیا پھر مشرف دور میں اگرچہ بہت بڑی بے وفائی کی مشرف نے مسلمانوں کے ساتھ افغانستان کی جو بھی کیا لیکن اس آر میں میزائل ٹکنالوجی کو بہت آگے تک چل گئی پاکستان کی تو یہ اسباب کی ایک عجیب سے کیفیت نظر آتی ہے کہ جیسے کہتے نا کہ فیراؤن کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پردائش ہوئی تو پاکستان کا بھی کچھ کردار عجیب سا نظر آتا ہے کہ جو اصل دشمن ہے وہی انہی کی مجبوری کا سہا لے کہ پاکستان جو ہے وہ اور بن رہا تھا امریکہ کو پتہ تھا بن رہا ہے جب پاکستان کا سیٹیفکیٹ پیش ہوتا تھا کہ پاکستان کو کیا دیں سیٹیفکیٹ کہ آیا وہ بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا بنا رہا ہے لیکن ہم کہتے تھے نہیں بنا آ رہا آسید صاحب کنکرون کی طرف اٹھتے ہیں یہ فرمائے کہ دور حاضر میں پاکستان میں اسلامائزیشن کے لیے علماء اکرام کیا رول ادا کر سکتے ہیں وسید صاحب علماء اکرام کے لیے میں سمجھتا ہوں دو پلیٹفارم ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کرنٹ سیچویشن جو ہے جو کہ انتخابات کے اندر وہ آئے ہوئے ہیں اور جو بھی کر رہے ہیں اس کے اندر میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ نمبر ایک اپنی ایک الگ آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ یعنی اپنا ایک پلیٹفارم ہو اپنا پلیٹفارم ہو اس لیے جیسے ایم ایم ای بنا تھا دیکھیں میں مثال کے طور پر وہ حدیث میں آ رہی تھی کوئی شخص اگر چلا کسی فاسق کے ساتھ تاکہ وہ اس کو تقویت پہنچائے اور وہ جانتا ہے کہ یہ فاسق ہے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے لیکن ایک اور حدیث میں ہے فقد اعان علی حد اسلام تو اس نے اسلام کی جڑے کھونے مدد کی ٹھیک ہے یہ سوالے سے تو بڑا خطرناک بات ہے کہ اگر یہ چیز ہمیں پتہ ہے کہ جناب سپوس پیپلز پارٹی یا ہم یا کوئی بھی جوارت یا ایون جو آپ مخلص لیے تو آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیجئے ان کے ساتھ اصل بات یہ ہے آپ ان کے سیٹوں پہ مت بیٹھیں آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں دین کا مزاق اڑتا رہے اور آپ کا چہرے کا رنگ بھی متغیر نہ ہو یہ کہاں کا ایمان رہ گیا دین کے خلاف قوانین بنتے رہے ہیں اور آپ سیٹوں کو ٹھوکر مار کے رہے یہ کہاں کہ ایمان رہ گیا میں ابھی کی بات کر رہے ہیں ابھی پوزیشن میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ان کو دین کے چوکی داروں کا کام کر رہے ہیں وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو امانت ایک سپورت کی ہے کہ آج آپ کا کردار ہے آپ کا کردار اس سے بہت بہتر ہونا چاہیے اور آپ کے اندر اتفاق ہونا چاہیے ایک دوسرے کہ آپ وہ گریبان نہ کھیج رہے ہوں نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ دین کا احیاء دین کے نفاظ کے لیے یہ اسیمبلیاں نہیں ہیں جمہوریت نظام کو چلاتا ہے نظام بدلتا نہیں ہے اور آج عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے تو ازر من شمس ہوگئی بات کہ آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں جمہوریت کے تحت یا الیکشن کے تحت آپ تبدیلی نہیں لاسکتے تو تبدیلی جو دنیاوی تبدیلی آپ نہیں لاسکتے تو آپ دین کی تبدیلی کی بات کریں تو ہوش بندوں کے لیے ہوش بندوں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نظام اسلامی کرنا چاہتے ہیں نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ الیکشن کے ذریعے نہیں کر سکتے آپ کو اس کے لیے کوئی احتجاجی تحریک پر امن ہو بلکل مار دھار نہیں ہونی چاہیے اس نے قوم کو تیار ہی نہیں کیا تھا سر جس طرح کی جماعت بھی چاہیے قوم بھی تیار ہو کہ ہاں ہم واقعی گھاس کھائیں گے تو اس کے لیے مہراب سے بھی یہ بات ہونی چاہیے نا تو اصل بہت سارے ڈائیمنشنز ہیں کہ آپ اس مہراب سے بات کریں قوم کو تیار کریں کہ دین کے یہ تقاضے ہیں تم لوگ جو کر رہے ہو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہو اپنے جو ہمارے عرقان جو مقدر لوگ ہیں ان تک بات پہنچائے لیکن اگر وہ نہیں پہنچے تو ساتھ ساتھ آپ اختیاری تحریک کی تیاری کریں جو کہ انتہائی پور امن ہو میں پھر بار بار کہ رہا کہ کوئی مار دھار نہیں کوئی کچھ نہیں پور امن تحریک لیکن پتہ چلے کہ آپ چاہتے ہیں آپ دین کو حافظ کرنے میں تو میرے خیلی میں دو دو پلیٹ فارمز ہیں جو پر کام کرنا چاہیے اگر اسمبلی میں ہے تو وہاں پہ پوزیٹیو رول ادا کریں اپنی موجودگی کا احساس دلائیں اور دوسری طرف جو ہے وہ بلکل ایک پرامن احتجاجی تحریک چلائیں اور ممبر محراب کو ساتھ ملائیں دینی طبقے کو ساتھ ملائیں اور پرامن جدوجہد کریں اور اس کے تنظیم ڈاٹو آر جی اگلے پروگرم تک کے لیے وسیم احمد کو اجاز دیجئے اللہ نکم ملائیں